موسیقی 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 کی بہت اہم ڈگری تھی اس کے بعد انہوں نے شاعری میں جب آئے تو شاعری میں از زمانے میں داگ دیلوی کا بہت ہی چرچہ تھا اور ان کی شاعری بہت مشہور تھی لوگ ان سے اصلاح لیتے تھے ان سے کچھ سیکھتے تھے تو علماء اکبال نے بھی چاہا کی میں بھی جو ہے داگ دیلوی سے رابطہ کروں اور ان سے کچھ سیکھوں تو انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدائی زمانے میں داگ دیلوی سے اصلاح لی اور بہت کچھ ان سے سیکھا اس کے بعد پھر یہ لاہور میں پروفیسر ارنالڈ سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی بہت دن تک یہاں ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے پھر اس کے بعد یہاں سے وہ چلے گئے یورپ چلے گئے یورپ یعنی انیس سو پانچ میں یہ یورپ گئے اور وہاں پر وہ کیبریج انیورسٹری سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی فلسفے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر انیس سو آٹھ پہ ہندوستان تشریف لائے اور گورنمنٹ کالیج لاہور میں درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے یعنی جب یہاں پر آئے ہندوستان تو یہاں پر وہ تعلیم حاصل یعنی جو ٹیچنگ سے وابستہ ہو گئے اور کسی ایک گورنمنٹ اسکول میں یہ پڑھانے لگے لیکن اسی دوران پھر ان کا ذہن بدل گیا اور پھر یہ بیرسٹریم چلے گئے وقالت کرنے لگے پھر بہت سارے نشے و فراز ان کی زندگی میں آئے کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا کبھی جو ہے شاعری میں بہت زیادہ شیر کہنے لگے کبھی چھوڑ دیا کچھ دنوں کے لیے کہیں انگلینڈ چلے گئے تو اس طرح سے ان کی زندگی کے اندر بہت سارے نشے و فراز آتے رہے ہیں پھر انہوں نے اردو میں ان کے چار شیری مجموعے ہیں جو چار شیری مجموعے ہیں ان کے بہت مشہور ہیں جس میں سے پہلا بانگ درہ ہیں دوسرا بال جبرائیل ہے اور تیسرا ہے ضرب کلیم اور چوتھا ہے ارمغان حجاز تو یہ ان کے اردو کے چار شیری مجموعے ہیں جس کے اندر نظم غزلے قطات اور بہت طویل نظمیں تمام چیزیں اس کے ان کے جو تمام اردو کے جو سرمائے ہیں یا اردو شاعری ان کے ان چاروں کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے شاعری کس چیز کو نمائے کرتی ہے یا شاعری سے شاعری کرنے کا ان کا کیا مقصد تھا یہ ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو ان کی شاعری میں حرکت و عمل تھا یعنی جس زمانے میں یہ شاعری کر رہے تھے وہ ایک طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمعوت کا زمانہ تھا یعنی لوگوں کے ذہن جم گئے تھے تو ان جمع ہوئے ذہن کو حرکت دینے کے لیے انہوں نے شاعری کی اور لوگوں کو ابھارا کی نہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہمیں عمل کرنا چاہیے ہمیں حرکت میں رہنا چاہیے اس کے علاوہ ان کا سب سے اہم چیز کیا ہے فلسفہ خودی کا انہوں نے ایک تصور ایک کنسپٹ دیا فلسفہ خودی کا کہ خودی کیا چیز ہے تو علم اقبال کا یہ بتایا جاتا ہے جو سپرمین کی ایک تھیوری آئی اس زمانے میں تو سپرمین کس کو کہتے ہیں انسان سب سے سپیریئر ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہی کہا کہ انسان سب سے سپیریئر ہے اس کو ہم انہوں نے خودی کا نام دیا اور خودی کا نام دے کر کہا کہ ہمیں اپنے اندر اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ ہم کیا ہیں یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے اور انسان کیا کرنے آیا ہے یہاں پر اس دنیا میں اس کا کیا کام ہے تو یہ ان کا ایک ایک وہ کہہ سکتے ہیں ایک تصور تھا انہوں نے دنیا میں دیا ہے شاعری کے ذریعے سے اس کے علاوہ پھر انہوں نے ذہنی غلامی سے آزادی کی بات کی اس زمانے میں ہندوستان کی تحریک چل لی تھی آزادی کی تحریک چل لی تھی تو انہوں نے چاہا کہ جو ہے یہاں کے ہمارا ملک آزاد ہو اور لوگ جو ہے یہاں پر آزادی سے رہ تو جو غلامانہ ذہنیت تھی اس سے نکالنے کے لیے بھی بہت ساری ایسی شاعری کی ہے جو انہوں نے ان کے اندر حرکت و عمل کے ذریعے سے اور نئی چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں نظر پر تو اب ہم ڈائریک نظر پر آتے ہیں اور نظر کے اوپر گفتو کرتے ہیں نظر کا عنوان ہے حقیقت حسن اب ہمارے سامنے آپ پر دیکھئے دو لفظ ہے حقیقت ہے اور حسن ہے حقیقت کس کو کہتے ہیں ریال کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں جو چیزیں ہمیں دکھتی ہیں جو چیزیں عقل قبول کرتی ہے اس کو ہم عقل کہتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے حسن تو دیکھئے حسن میں بہت سارے اس کی تعریف ہو سکتی ہے حسن کی ایک تعریف کبھی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اور آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو حسن کا اپنا اپنا اپنی لوگوں نے اپنی طور پر ڈیفنیشن بنائے ہیں لیکن اس کی ایک کچھ عمومی ڈیفنیشن یہ ہے جو دل کو خوبصورت لگے یعنی دل کو تسکین پہنچائے اور دل کو بھاج آئے یا جس کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر خوشی اور فرحت اور مسررت محسوس کرے جو انسان تو وہ حسن کی تعریف یعنی حسن کے دائرے میں آتی ہے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے کہ حسن کیا چیز ہے بہت سارے مناظر ایسے ہیں قدرتی مناظر ایسے ہیں یا بہت ساری تصویر ایسی ہیں جس کو ہم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر حسن ہے یعنی یہ حسین چیز ہے اسے دیکھ کر ہمیں خوشی ملتی ہے تو یہ ہو گئی حسن کی تعریف اب علامہ اقبال نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ حقیقت حسن کیا ہے یعنی حسن کی حقیقت کیا چیز ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر آپ کے سامنے کی نظم کیا ہے خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا جہاں میں کیوں نہ مجھے تُو نے لا زوال کیا ملا جواب کی تصویر خانہ ہے دنیا شبے درازِ ادم کا فسانہ ہے دنیا ہوئی ہے رنگِ تقیر سے جب نمود اس کی وہی حسین ہے حقیقتِ زوال ہے جس کی کہیں قریب تھا یہ گفتگو کمر نے سنی فلق پہ عام ہوئی اخترِ سہر نے سنی سہر نے تارے سے سن کر سنائی شمنم کو فلق کی بات بتا دی زمین کے محرم کو بھرائے فول کے آسوں پیامِ شمنم سے کلی کا ننہ سا دل خون ہو گیا غم سے چمن سے روتا ہوا موسمِ بہار گیا شبابِ سیر کو آیا تھا سو گوار گیا اب دیکھیں اس میں ہم نے نظم کی قرات کر دی اس کو پڑھلے ایک بات کے ذہن میں زاہر سے باتیں بہت ساری سوال پیدا ہوئے ہوں گے کیا چیز ہے یہ کیوں ایسی باتیں کی جاری ہے اس کے اندر کی کیوں اس کے اندر حسن سوال کر رہا ہے خدا سے تو یہ علام اقبال کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کسی چیز کو ڈرامائی انداز میں اور تمثیلی انداز میں تمثیلی پہلائے میں بیان کرتے ہیں تو یہ نظم بھی تمثیلی پہلائے میں ہے یعنی حسن اب حسن جو ہے خدا سے سوال کر رہا ہے کہ حسن کہہ رہا ہے خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا اب خدا نے حسن کو پیدا کیا ہے تو حسن اپنے پیدا کرنے والے سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تو بھیجا لیکن ہمیں جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لا زوال کیا یعنی جہاں یعنی اس دنیا میں اس کائنات میں لا زوال کہتے ہیں زوال کہتے ہیں ایسی چیزیں جو چیزیں ختم ہو جائے لا زوال جو ختم نہ ہو تو یہ عربی کی ایک ترقیب ہے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور زوال کا مطلب ہے جو فنا ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ حسن خدا سے سوال کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لا زوال کیا یعنی اگر تو مجھے ہمیشہ رہنے کے لئے کیوں نہیں چھوڑا بلکہ ہماری حسن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں خاص وقت ملتا ہے اس کے بعد پھر میں ختم ہو جاتا ہوں تو یہ حسن سوال کر رہا ہے خدا سے اب دیکھئے جواب خدا نے کیا جواب دیا ملا جواب کی تصویر خانہ ہے دنیا اور اس میں دیکھئے بہت ہی اچھی ترقیب اللہ میں اکبال نے استعمال گیا تصویر خانہ تصویر خانہ کہتے ہیں پکچر گیللی کو یعنی جب ہم کیمرے سے فوٹو کھیشتے ہیں یا کسی کی تصویر ہم لگاتے ہیں تو وہ دنیا کو پکچروں سے سجا دیا یعنی انسان جو نظر آ رہے ہیں یہ سب ایک پکچر ہیں ایک تصویر کی طرح سے ہیں جو دنیا میں سجا دیئے گئے ہیں بلکہ یہی کہا گئے جس طرح سے اچھا کیمرے میں جب ہم کسی کی تصویر کھیشتے ہیں تو وہ حقیقت نہیں ہوتی وہ یعنی وہ اوریجنل تصویر نہیں ہوتی بلکہ اوریجنل تو وہ کہیں اور ہوتا ہے لیکن جب ہم اسے کیمرے میں اتال لیتے ہیں یا کسی سین میں اتال لیتے ہیں یا ہم نے کسی کا مجسمہ بنا لیا یا کسی کو ہم نے ڈھال دیا کسی دوسری چیز مٹی کے برتن میں یعنی مٹی کے ساخت میں اگر ہم نے کسی کو بنا لیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا ہیں ایک طرح کی تصویر حقیقت سے یہ ملب دور ہے یعنی حقیقت تو کچھ اور ہے حقیقت میں اگر آپ حقیقت میں ہم حقیقت میں انسان ہیں اور ہماری تصویر لگا دی جائے تو وہ ہماری تصویر حقیقت نہیں ہوئی تو وہی کہا گیا ہے اللہم اکبال نے کہا ہے کہ یہ تصویر کھانا ہے دنیا یعنی دنیا ایک جس طرح سے بہت ساری تصویر کو بہت ساری تصویروں کو لگا دیا گیا ہے تو وہی اسی طرح سے یہ دنیا بھی سجا دی گئی ہے کس کی ذریعے سے تصویروں کے ذریعے سے شبید اراز غم کا فسانہ ہے دنیا اب پھر جواب ملا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے شبید اراز ادم اور دراز کہتے ہیں دراز کہتے ہیں لمبے کو یعنی طویل کو اور شب کا مطلب ہے رات یعنی ایک ایسی لمبی رات جو ختم ہونے والی ہے جو ختم ہونے والی کا فسانہ ہے دنیا یہ دنیا ایک فسانہ ہے ایک داستان ہے ایک کہانی ہے یا ایک افثانہ ہے کہہ لی سکتے ہیں جو یعنی اس دنیا میں دنیا میں یہ کہانی چل لیئے یہ دنیا ایک سٹیج ہے اور اس میں ہم لوگ اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی زندگی کے کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ اس میں اللہ میں اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے دنیا جو بہت طویل رات ہے اور جلد ہی یہ ختم ہونے والی ہے تو یہی ہے دنیا کی حقیقت کہ یہ بہت جلد ہی رات ختم ہونے والی ہے اور یہی اس کا فسانہ ہے دنیا کا اب آگے دیکھئے اگلے مصرے میں کیا کہتے ہیں ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی یعنی اب اس کے بارے میں بتا ہے کہ یہ دنیا کی جو جو دنیا نکھر کے آئی ہے جو دنیا بنی ہے اس کی یہ جو تصویر خانہ کہا گیا ہے اوپر اس کی پیچھے اس کا راز کیا ہے کہ یہ تغیر یعنی بدل لئی ہے دنیا اس کے اندر ہر لمحہ کوئی چیز مطلب یہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہیں رہتے ہیں ہر لمحہ اپنے بات یعنی ختم کر دیتا ہے اس میں ایک شیر یاد آتا ہے کسی شاعر کہا ہے کہ ہر فانی کا ہے کہ ہر نفس عمرے گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا تو یہی زندگی نام یعنی ہر نفس عمرے یعنی ایک سانس آئی اور ایک سانس چلی گئنے اب وہ سانس ہمارے اندر دوبارہ نہیں آئے گی تو وہی اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ رنگ تغیر سے چم نمود اس کی یعنی جو اس کی جو ظاہر ہوئی ہے جو اس کے نام و نمود ہوئی ہے یہ دنیا جو ظاہر ہوئی ہے کس کی ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے اپنی تغیر کی ذریعے سے جو اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے یہ اسی کے ذریعے سے یہ دنیا ظاہر ہو رہی ہے تو اب پھر آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ وہی حسی ہے حقیقت حقیقت زوال ہے جس کی اب دیکھیں یہ اس پورے نظم کا بہت نچوڑ ہے اس مصرے میں علامہ اقبال نے پوری نظم کا نچوڑ بیان کر دیا گیا کہ وہی حسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی حسین ہے وہی چیزیں خوبصورت ہے جس کی حقیقت کیا ہے زوال ہے جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں اصل دراصل وہی خوبصورت ہے اگر کسی چیز کو دائمی یعنی دوام حسیل ہو جائے یا ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جائے تو اس کا حسن ختم ہو جائے گا یعنی وہ چیزیں حسین نہیں لگیں گی اسی لیے وہ چیزیں حسین لگتی ہیں کیونکہ وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کا حسن زائل ہو جائے گا یا جو فول نکلا ہوا ہے کچھ دن بعد اس کی باہر ختم ہو جائے گی اور نئے فول نکل آئیں گے تو یہ دنیا آتی یعنی دنیا کے اندر نئے نئے چیزیں جو ہے آ جاری آ رہے ہیں ہر وقت بدل رہی یہ چیزیں تو وہی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ وہ زوال ہے ہر حسن کو زوال ہے یہاں پر کہیں آپ دیکھئے اس کے بعد جو ہے کس طرح سے گفتگو کو آگے بڑھایا ہے اور مکالماتی انداز میں یعنی سوال جواب کے انداز میں ایک ڈرامے کی اس شکل میں اللہم اکبال نے میں بات کی ہے کہ کہیں قریب تھا یہ گفتگو کمر نے سنی کمر کہتے ہیں چاند کو تو چاند نے ملکہ اگر یہ گفتگو آسمان پر ہو رہی تھی اور وہی پر کہیں چاند تھا اور چاند وہاں پر تھا اور وہی پر اسے آواز آئی کہ یہ حسن اور خدا کے درمیان یہ سوال ہو رہا ہے ہم کسی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ چاند جیسا چہرہ ہے یا یہ چاند ہے تو یہ کمر بھی خوبصورتی کلامت ہے تو یہ گفتگو کس نے سنی چاند نے سنی اب اس نے سن کر کیا کہا فلک پہ عام ہوئی اخترے سہر نے سنی اب یہ گفتگو جو ہے پورے آسمان پر پھیل گئی کہ اب خدا کے درمیان حسن کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی اب چاند نے بھی سن لیا اس کے بعد پھر اخترے سہر کہتے ہیں سوپ کے وقت ایک تارہ نکلتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اب رات ختم ہو گئی ہے اور سوپ آنے آ گئی ہے تو یہ اخترے سوپ کہتے ہیں سوپ کے تارے کو یعنی اس نے بھی سن لیا یہ بات اور سہر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو جب سہر یعنی سوپ ہو گئی اب اس کو بھی پتا چل گئی ہے سوپ آ گئی یعنی تارہ نکل گیا تارہ نکلنے کے بعد پھر سوپ آئی اور پھر سوپ آنے کے بعد پھر اس نے کس کو شبنم کہتے ہیں اوز کو تو یہ اوز کو جب پتا چلا تو اب اوز بھی جو ہے اس سے باخبر ہو گئی اب وہ کیا کی فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو اب وہ ظاہر سے بات ہے شبنم تو آسمان میں رہتی نہیں بلکہ وہ زمین پر گرتی ہے اوز جب گرتی ہے زمین پر تو ہم سوپ کے وقت دیکھتے ہیں کہ وہ فرش بھیگا ہوا ہے اب کسی میدان میں جاتے ہیں تو وہ شبنم دکھتی ہے ہمیں یعنی اوز دکھائی پڑتی ہے وہاں پر تو وہی کہہ رہے گی اب اس نے زمین کے لوگوں کو بتا دیا کہ خدا اور حسن کے درمیان بات چیز چلے سوال جواب ہو رہا ہے وہاں پر اور یہ بات چلے کہ تو نے مجھے کیوں نے لا زوال کیا اب یہ تمام چیزیں اس کے اندر کمر بھی شامل ہیں اختر سہر بھی شامل ہیں سوب بھی شامل ہو گئی ہے اب یہ شبنم بھی شامل ہو گئی ہے فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو وہ پھر آئے پھول کے آسو پیام شبنم سے اب شبنم کی بات سن کر جو پھول زمین پر جو پھول کھلا ہوا تھا باغ میں اس کے بھی آسو بھر آئے کہ ارے ہمیں بھی ختم ہونا ہے ہم لا زوال نہیں ہیں ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو پھر اب کیا ہوگا کلی کا ننہ سا دل خون ہو گیا گم سے اب جو اس کے پہلے جو ہے جو پھول سے پہلے کلی ہوتی ہے تو کلی جو پھول بننے سے پہلے اس کو بھی پتا چل گیا کہ ہمیں بھی ختم ہونا ہے تو اب اس کا دل کا خون ہو گیا یعنی اس کے دل کے اندر ایک ایسا لگا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گوا اب آخری شہر میں علامہ اقبال نے کہا کہ چمن یعنی موسم بہار کا یہ تمام چیزیں موسم بہار سے تعلق رکھتی ہیں جو ابھی اوپر بتائی گئی ہے تو یہ کہہ رہے گی اب چمن سے روتا ہوا موسم ہے یعنی موسم میں بہار چلا گیا اب خیزہ کا موسم آ گیا اور شباب سیر کو آیا تھا اب جو جوانی آئی تھی بہت ہی تاپ سے بہت ہی چمک دمک سے اب وہ دھیرے دھیرے گمگین ہو کر وہ بھی چلی گئے یعنی ان تمام باتوں کو اللہ اقبال نے بتانے کی بتایا یعنی نظم کے ذریعے سے بتایا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے اس کے اندر بے سباتی ہے اور انسان بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہم بس ذرا سی اور آپ کو اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ تمثیل کے ذریعے سے اللہ اقبال نے اس میں بتائی ہے کہ یہ تمثیل کسے ہو کہتے ہیں تمثیل کے لغوی مانع ہے تشبیح دینا کسی چیز کو کسی چیز کے مشابہ قرار دینا اور اسطلاع میں بے جان مجرد غیر زیرو اور چڑن پرند کو انسانی شکل و صورت دے کر انہیں انسان کی طرح بات چیت کروانے کو تمثیل کہتے ہیں استعمال کیا کرتے ہیں اس کو کس طرح سے کہ کسی کہانی یا داستان میں بے جان چیزوں کا آپس میں مقالمہ کروانا اور کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جانا اور اس کا مقصد ہوتا نصیحت کرنا کسی کو کوئی پیغام دینا تو ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم کبھی حسن آقل کو کوئی شکل دے دی یعنی درد کو کوئی شکل دے دی یہاں پر حسن کو ہم نے جسمانی شکل یعنی پرسنوفیکیشن جس کو کہتے ہیں یعنی اس کو ایک انسانی شکل دے دینا تو یہ تمثیلی تمثیل کے دائرے میں باتیں آتی ہیں اور اللہم اکبال نے اسی تمثیل کے سہارے سے اپنی باتیں بتائی ہیں کہ دنیا بے سباتی ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے اب تھوڑی سی اس کے اندر الفاظ مانے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر کے اگر کوئی اور نیا لفظ آپ کے ذہن میں ہو تو اسے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر غور کرنے کی باتیں ہیں یہاں پر اللہم اکبال کی نظم دنیا کی بے سباتی یہ باتیں ہم نے بتا دی بے سباتی کو بتایا گیا اس کے اندر اور تبدیلی کو کارخانے قدرت کا اصول سمجھتی ہے یعنی یہ دنیا اس دنیا کے اندر جو تبدیلی ہے یہی اس کا دستور ہے دنیا کا کہ ہر ورہ ہر لمحہ جو ہے چیزیں بدل لئی ہیں اور یہاں پر تغییر ہے کلی کا پھول بن جانا یہ تمام باتیں جو ہم نے بتائی آپ کو اس کے علامہ پھر انہوں نے سوال کے سوال جواب لکھے ہیں علامہ اس میں کچھ دیئے گئے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو اس کے جواب دینے ہیں تو پہلا سوال آپ نے اس میں دیکھا حسن نے خدا سے کیا سوال کیا اس کے بعد خدا اور حسن کے درمیان گفتگو کی خبر زمین کے باسیوں کو کس طرح سے ملی یہ تمام سوال ہیں اس کو آپ پڑھ کر آرام سے جواب دے سکتے ہیں اور یہ نظم ہم نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو بیان کر دی کتنی خوبصورت یہ نظم تھی اور اس نظم کے حوالے سے اتنی ساری باتیں بھی سمجھ میں آئی ہو سیکھی بھی ایک چیز تو خیر دنیا میں اس کا مرمہ بھی باوستہ ہے کہ کوئی بھی چیز وہ کمپلیٹلی یہاں پر رہنے والی نہیں فنا تو خیر ہو نہیں ہے تو جتنی بھی زندگی ہمیں اللہ نے بکشی ہے اس کو مچے سے جیئیں پوزیٹیو سوچ کے ساتھ جیئیں اور لگاتار سیکھتے رہیں خود کا بھی اپنے گھر کا بھی اپنے والد و والدان کا نام ہم روشن کریں گھر پر رہیں سرکشت رہیں یہی ایک خاص چھوٹا سا ایک پیغام ہے اور لگاتار سیکھتے رہیں بہت بہت شکریہ آپ اس کو مل میں لکھ رہیں گے اور اتنی چیز وہ آپ کی اتنی پکتہ ہوتی چلی جائے گی بہت بہت شکریہ اس پروگرام سے جھوڑنے کے لیے اسے دیکھنے کے لیے اگلا جو شیشن ہے وہ بھی بہت مہتبور ہیں جہاں پر ہم بات کریں گے ون نیشن ون کارڈ کی سوشل سائنس کے تحت کلاس نوکے ودھیارتیوں کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ